میں اس وقت موجود ہوں رائیون روڈ ملاد چوک نواب ٹون میں جہاں پہ ایک آسپتال کے نام پہ ادارہ بنایا گیا جس کا نام ہے الکریم امان ایلتھ کیر سنٹر جہاں پہ غریبوں کو علاج کی سولیات پرام کی جاتی ہیں یہاں پہ آئی سپیشلسٹ ڈوکٹر بھی موجود ہے اور آئی کیر کے ڈوکٹر بھی موجود ہے اس کے علاوہ زچہ بچہ کے وہ بھی ڈوکٹر موجود ہے الٹرسونٹ کی سولیت بھی موجود ہے تو اسی حوالے سے ہم چیف اگزیکٹیف فیسر ڈوکٹر شروف سے بات کرتے ہیں کہ یہ ادارہ کب سے انہوں نے سٹارڈ کیا اور کس مقصد کے لیے سٹارڈ کیا اور جو نام انہوں نے تجویز کیا اس کا کیا مطلب ہے یہ کب سے انہوں نے نام تجویز کیا اور اس نام کا کیا مطلب جی اسلام علیکم جی سار اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دیں کہ یہ جو نام آپ نے رکھا ہے الکریم امان ایلتھ کیر سنٹر یہ کب سے آپ کا ادارہ چل رہا ہے اور یہ نام تجویز کب سے آپ نے کیا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اس ادارے کا نام الکریم امان ہیلتھ کیر سنٹر اینڈ ٹراسٹر یہ ہمارے گرنٹ پر پیرنٹس کریمہ بی بی امان اللہ مرہون کے نام سے بنایا تجویز کیا گیا اور ان کے سالے سواب کے لیے اس کا قیام عمل میں لائیا گیا اس کا قیام دو ہزار بارہ میں عمل میں لائیا گیا اور یہ اس کا منشور میں غریب عوام کا علاج موالجہ اور وہ حضرات جو غریب جو آفورڈ نہیں کر سکتے میڈیسن نہیں خرید سکتے ان کا علاج موالجہ فریق کیا جاتا ہے مصرڈوٹ صاحب آپ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ یہ نام ہم نے اپنے دادا اور دادے کے سالے سواب کے لیے یہ دیکھ لیں کہ ان کو یہ سالے سواب جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ کے لیے ہم نے یہ نام تجویز کیا اور غربہ کا یہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے ان کو مطلق فنڈنگ بھی دی جاتی ہے تو ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پہ سہولیات کیا کیمی اثر ہیں اس میں سات قسم کی سپیسلیریز جال رہی ہیں جس میں ہم جنرلوپیڈی امراض زچہ بچہ جائنی جنرلوپیڈی کے علاوہ آرثوپیڈک ڈینٹل امراض چشم لیبارٹری کی سہولیات موجود ہیں اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو عام پبلیک ہے جو سایویس تطاعت ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو اس قدر ہیں کہ اپنا مطلب کے افورڈ کر سکتے ہیں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ان کو آپ اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر میں اپنا بھرپور کے داردار کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستق حضرات کا لائے جا سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیز مہیاک کی جا سکے جی ڈوٹس آب آپ نے بتائیں کہ تقریباً سکسٹی سیونٹی کے قریب جو مریض آتے ہیں ان کا فری چیک اپ بھی کیا جاتا ہے لیبارٹری ٹیسٹ مطلب کہ تمام طرح سہولیات ان کو محصر کی جاتی ہیں ان کو مالی معاملت بھی کی جاتی ہے تو یہ سارا سسٹم چلانے کے لیے اتنا بڑا ادارہ ہے ہم نے پیشنٹ سے بھی بات کی چلانے کے لیے کیا آپ کو کہیں سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے یا کیسے یہ نظام چل رہے ہیں یہ ایک غیر سیاسی غیر مذہبی ادارہ ہے اور گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ادارہ ہے اس کی فنڈنگ اہدہ دران اور میبران کی تحت ہوتی ہے میں اہدہ دران اور میبران اپنی مدد آپ کے تحت پر منت اپنی ان کی جو فی ہوتی ہے وہ جمع کراتے ہیں اور ان کا علاج مالجہ اسی سے اس کا ٹریٹمنٹ ان کی فسیلیٹیز کو بروے کار لائی جاتی ہیں ان میں میڈسنز وغیرہ ان کا بندوبست کیا جاتا ہے جی بالکل آپ نے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب جو یہاں کے چیف ایکزیکٹیو فیسر ہے ان کی تمام تر گفتگو کو سنا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ تمام تر سہولیات بھی میسر ہے یہاں پہ تمام تر سپیشلسٹ ڈاکٹر بھی موجود ہے اور جو علاج مالجے کے لیے یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے ان کو تمام تر سہولتیں یہاں سے ملتی ہیں ایون کے لیبارٹی ٹیسٹ سے تمام تر عدویات اور مالی معاملت بھی ان کو کی جاتی ہے اور کہیں سے فنڈنگ میں نہیں ہوتی تو اپنی مدد اپنے تحت یہ ادارہ چل رہا ہے لاس پہ انہوں نے ایک میسی دیا جو مخیر حضرات ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں تاکہ ان کی بھی آنے والی جو زندگی ہے جو موت کے بعد بھی زندگی ہے ان کو وہاں پہ بھی یہ صدقہ جاری ہے ان کو سوا ملتا رہے کاری محمد ناظیم بیارو چیف 99 نیوز لاہور